کیا ہوتی ہے صحیح کمائی میں کر کے دکھا دوں گا ملتا رہے ہیں مطلب انگا لہنیر کی دکار میں میں خود جاؤں شیمپو کی پوری لینے میں پہلے ہی بہت تھک کہا ہوں کیا کہا ہوں تم نے میں نے تمہیں اس لئے کہا تھا میرہب کہ کان کی محل ساف کیا کروں اٹھ جاؤے اے 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 کم مجھے دس اربے دو دے دوں گا اب بھی دوں گا ٹھیک گھو کی تو تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا یہ تو پھر داس اربے ہیں بڑا بڑا رفت ہے بڑا بڑا رفت یہ ہے یہ ہے کھاناں کھاناں یہ ہے مہا پیگم آپ نے مجھے پلا ہے آؤ بیٹھو یہاں یہ ہے مرتسیم کھان کی دلہن ہائے اللہ کس را دی ہے ایدنا لو چانگیتے شگفتا سی مرتسیم کھانا لکھڑی سونے بھی لگ دے سی کھیڑی پلا اوہ ہی جیدی گرنا لالا اوہ گر بیپ جانا لی اوہ اچھا ہم ابھی یہیں کھڑے ہیں آؤ بیٹھو یہاں دیہان سے یہ منجی اچھی نیمی ہوتی ہے یہ لو یہ پتھر رگ لو کھاناں جی ادھر بتاؤ کھاناں جی میرا شوہر کل رات سے کھوٹا ریڑی لے کے نکلا میں نے اسے کہا تھا صبح آج سے وہ یہ علومہ ٹڑ لے آنا ناشتے میں بناوں گی لیکن وہ ابھی تاک نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہ اور سبجی پکا لے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں ماں بیگم پیسے دینا بہت شکریہ کھاناں جی جیے کھاناں جیے ہائینی تیرا بندہ آ گیا یہ دنیا بہت چلاک ہے ہمارے ساتھ ہی فروڈ کر گئے یہ سب کیا ہے وہ روز بریانی بلاو بنتے ہیں میں نے کہا آج کچھ الگ بنا ہوں کچھ سے زیادہ ہی الگ بنا لیا تم نے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں چھوٹے بھائے بہت فائدہ بندہ تھے ہیں یہ زیادہ چھوٹے ہیں وہ تو بکری کے کہتے ہیں مرتسیم مرتسیم یہ بلکل نہیں کہا سکتا کیوں اس کے گلے میں اٹک جاتے ہیں تو توڑ کے کھا لے کوڑھے جو توڑ کے کھا لیں میں نے تو مرے پیار سے بنایا تھا انہیں پیار سے کیسے کچھ 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 ایسے کر کے مرے تم نے مرگے کی جان لے لئی ہے میں پھر مرتسیم کو مہر سے کوئی اس مکھوا دیتی ہوں نہیں میں پنجے کھاؤں گا لائیے کم تے جاؤے مرتسیم تم پنجے نہیں کھا سکتے بیمار ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ بھی تو ہاتھ ہی ہیں بلکل میرب کی طرح چورو کہاں سے کرو سیسے خاتل دائمب کی بنیار دیں دائمب کی تک بننے والے انسان منیوں کو ایک sit نہیں انگل کر سکتے مرتزیم کیا آپ کیا ہوا مرتزیم یہاں بیٹھو مرتسیم یہاں ماتھو کیا ہوا تمہیں مرتسیم مرتسیم میرا بیٹا میں ایک مرے واشن میں ہوں پلیز مرتسیم کا بچا لے مرتسیم مرتسیم پانی لے گا جلدی مرتسیم 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 بیٹا آج رات بچ کے رہنا کیونکہ اب پنجے کھانے کے بعد اس کا دل کرے گا مٹی میں پھرے کچھرے کے ساتھ کہلے بچ کے رہنا تمہیں نہ ٹانگ مار دے مرتسیم مرتسیم مرتوس مرتسیور جو بس کر کے ہاتھ دو کر واپس آجاؤں میں نے فصل دیکھنی ہے فصل تمہاری ہے نہیں تو جن کی ہے وہ دیکھ لیں گے ویسے ہی میرب فصل دیکھ کر نا مائنڈ ذرا فریش ہو جاتا ہے جو دفاؤ اچھا دیان سے اور ادھر ادھر نہ جانا یہاں پر بہت زریلے جانور ہیں میں خود بہت زریلے ہوں مجھ سے پہتر کون جانتا ہے اچھا یہاں کیا ہو گیا بکتو جاتے وقت تم بائک چلا لے نا میں دکھا لگا لوں گا کیا فائدہ تم لوگوں کا کھیتوں میں کوئی شکار نہیں ہے شکار کیوں کننا ملک صاحب گھر چھوٹا گوشت بنا تو ہے مجھے بتایا نہیں کسی نے مجھے یہاں ککڑ پکڑ نے بیچ دیا ہے خود وہاں چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں لالا لاللالا نصاب نکلیں آنسے وہ دیکھیں نیولا ہماری طرف آ رہا ہے نیولی 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 لیکن پیچھے دیکھ کون سا جان میں آ رہا ہے پتہ نہیں ملک صاحب میں تجھے آ رہا ہوں جو مرد کا بچہ ہے وہ جو ہے اور اسے پکڑ کر لائے ملک صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں ڈرتا تو میں شیر سے بھی نہیں ہوں لیکن نیولے سے مجھے ڈر لگتا ہے بڑی دلیر لڑکی ہے نیولے کا پکڑ رہی دیں میں کسی سے نہیں ڈرتی چلو ہمارے ساں چلو مجھے ہاتھ ہاتھ لگانا مجھے فپو کراتے بھی آتے ہیں فپو کراتے نہیں گٹے کراتے ہوتے ہیں گٹے کراتے نہیں کنفو کراتے ہوتے ہیں کر لو تم نے جو کرنے میں بھی سوتے وقت بہت کراتے مارتا ہوں یار وہ والے کراتے نہیں وہ ہی والے ہیں یار وہ والے نہیں تجھے بتایا گا ہے وہ نہیں اب وہ ہی ہے وہ بھاگ گئی بختو بندے کو نا ہر دو دن بعد ایسی جگہ پر آنا چاہیے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے مجھے کیا پتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا لالالالالا لودو سے جا کر گہ نہیں اب تک میں نے کہا کٹھ ہی چلتے ہیں چلا موسیقی 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 ملچ ملچ مجھے بھی کرا رہے آتے ہیں اوے پاکل کے بچے وہ دیکھ رہے ہیں ملک بندے پسلوں میں شکار کر رہے ہیں اوہ؟ اوہ؟ کتنی سیہل ہے جہاں میراہب میراہب رامسہ کھان صاحب کتے نہ پڑھ جائیں میراہب کہا ہے اگر قسمت میں لکھی ہوئی وہ مل جائے گی چلے گھر چلے نہیں وہ ضرور وہاں ہوگی چلو کچھ کھانے کے دے دو نہ ادھر پنکھا لگے نہ مردے سے انہیں پیسے دیے کتنے پھیکے ہیں یہ کھان جی آپ پیچھے اٹھو اندر نہیں جا سکتے کیوں پیسے لگیں گے کتنے چالیسو روپے ہے تمہارے پاس نہیں کھان جی چلو مجھے چیک تو کرنے دو ملی نہ ملی میری قسمت جانے دو میری گرانٹی ہے آ کر دے دیں گے اٹھ جاؤے اٹھ جاؤے اٹھ جاؤے اٹھ جاؤے اٹھ جاؤے بہت مارے ان لوگوں نے میرا بتانا تھا انہیں بتایا تھا پھر اور مارے ان لوگوں نے چلو ایک منٹ اٹھ جاؤے چلو پیسے اسے نے دیا نہیں نہیں چالی پورے ہیں کلو کیسے بہت بڑا ان لوگوں نے مارے انہیں کیسے تیرے بندے کی وجہ سے تجھے مارے وہ نہ تیرے ساتھ بطل میزی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا اتنی پیار ہی ہو تم میں نے انہیں کہا تھینکیو انہوں نے پھر مارا اور ساتھ کہتا ن Resort میں نے کہا اٹھ سوکے آپ لوگوں کی بھی مجبوری ہے پرتسیب وہ کیاڑر سے تمہیں زیادہ مارے گے پرتسیب تم یہاں کیوں آئے ہو کیوں آپ نہیں جانتے کہ میں یہاں کیوں آئے ہوں نہیں بھائی صحیح وائ فائی چلانے ہمارے تعلقانی سپارکی زیادہ نہیں دیتے تو تم یہاں آکر ہمارا فری وائ فائی چلاؤ بس چار سوالا پیکج ہے میرا مجھے آپ کا وائ فائی نہیں چاہیے اپنے بیٹے کو بلائیے ہاں بھائی ہر بار یہی نہ کہا کرو کہ اپنے بیٹے کو بلائیے وہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے دیوار پر چلے والی کیڑیوں کا خیال کرتا ہے اس کا کھانا گھر جاتا ہے اس کو اٹھا کر پکڑاتا ہے تاریف تو ایسے کر رہے ہو جیسے بہت نیک ہو ہاں ہوگا کیوں نہیں وہ میرا بیٹا ہے میرا تو تم کونسا لکمان اکیم ہو والو والو قریب بتاؤ کیا ہوا ساں مالک کل مرتسین کھان کی بیوی ہمارے کھیتوں میں آئی تھی تو ملک زبیر نے کہا کہ اسے بھی پکڑ لو یہ بھی مرتسین کھان کی طرح ہمارے کھتوں سے ساگ نہ توڑ لیں تجھے شرم نہیں آتی میں تو تجھے جان سے مال ہوں گا جان سے تو میں تجھے مار ہوں گا اتنے امیروں کر تھوڑا سا ساگ نہیں دے سکتے ہاں پولس پنچائت یا پھر خود ہی ساگ دے دیں گے بابا ساگ دے کر بات ختم کرتے ہیں میں بات کرتا رہا ہوں تمہارا کیا فیصلہ ہے پچھلی بار آپ لوگوں نے مجھے مارا میں نے برداشت کیا پھر آپ نے میری بیوی کو مارا میں نے وہ بھی برداشت کیا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساگ بھی نہیں ملے گا اب تیری اتنی جرت ہو گئی کہ تم ہم سے فرمایشیں کرے گا تیری تم کیا ہوتی ہے صحیح کمائی میں کر کے دکھا دوں گا کسی دھوکے میں نہ دو رہنا میں نوکری نہیں کروں گا